اسلام علیکم یوئرز ایمان فیملی میں خوش آمدید امید کرتی ہوں اب سب ٹھک ٹھاک ہوں گے تو جی دیکھیں جی سردیاں شروع ہو گئی ہیں کافی زیادہ سردی ہوتی ہے دوسرا تیسرا دن ہے بس کبھی بادل ہوتے ہیں ہلکی سے دھوپ نکلتی ہے تو نکل آتی ہے ورنہ بہت کم بہت زیادہ تھنڈ شروع ہو گئی ہے تو سیچے ڈے کی دن تو سبا اٹھتی ناشتہ کی ہے اس کے بعد گھر کا کام کاج کی ہے اور میں نے ایمان کو بھی نہلا لی ہے بس اب یہ چیزیں سنبھال لی ہیں سارا کچھ تو ایمان کے بالا پھوشک ہو گیا ایمان کا گھی کرواری ہے تو آج ہمارے گھر میں آ رہے ہیں جی مہمان تو ابھی تھوڑا کچن کا کام ہے پھر کچن میں کام کرنے بس یہی جو روٹین ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں چلے جی آپ ایمان کی ویڈیو دیکھیں اور انجائے کریں تاکہ میں خود بھی تیار ہو جاؤں اور بعد میں پھر میں کچن میں جاؤں گی گرمیوں میں تو اتنی وہ ہوتا ہے کہ بھی پہلے کام کرنے پھر اس کے بعد تیار ہو جائے لیکن سردیو میں یہ ہوتا ہے بس تیار ہو جائیں اور بعد میں کچن کا کام ہو جائے گا چلے جی دیکھیں آپ ایمان کی ایمان کی ویڈیو دیکھیں اور اس کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آگے کی ویڈیو موسیقی 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 اور پھر اس میں جو ڈالنا ہوگا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ایسی ریسے پی ہے آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے اور جھٹ پٹ سے ہی بن جاتی ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے دہی ایک پیالی دہی ہو تو اس میں دہی ڈال دیں گے اور جو میں نے دہی منگوائی ہے اس میں بالائی بھی کافی ساری ہے تو خیر میں نے ڈال دیا کہ اچھا ٹیسٹ ہو جائے گا پیسے جب بھی میں دہی لیتی ہوں میں ان سے کہہ دیتی ہوں کہ بھی اس میں بالائی نہ ڈالیں کیونکہ مجھے خود کو وصن نہیں ہے اتنی اور پیسی ہوئی کالی میرچ اور جی پھر اس میں ڈال دیں گے گرم مسالہ پیساوہ ڈال دیں گے میرے پاس کسوری میتھی ہے وہ ہلکی سے ہاتھوں سے کرش کر کے وہ آپ نے ڈال دینی ہے بہت مزی کی کڑھائی بنتی ہے اور جو دھنیا ہوگا ساتھ میں سبز میرچیں اور لیمن بھی میں کار کے ڈالوں گی وہ میں اس میں اینڈ میں ہی ڈال دوں گی اور ساتھ میں بند ہیں جی فرائیڈ رائس اور یہاں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں بھی لائکوں کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اچھا جی میں نے خوشک دھنیا اور زیرا جو میں کڑھائی میں لازمی ڈال دی ہوں تو وہ میں نے اس میں ڈال دی ہے اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے آپ بھی ضرور ڈالیں بہت مزکی کڑھائی بنتی ہے اور پانی بھی میں نے اس وجہ سے تھوڑا سے اس میں ڈال دی ہے کیونکہ بعد میں میں پھر اسے اچھے طریقے سے گرم بھی کروں گی جب وہ آئیں گے تو اسی ٹائم پھر گرم کروں گی سبز مرچیں بھی دھنیا بھی اور جی لیمن میں بعد میں پھر ڈال دوں گی تو باقی اب جو مسالے میں نے ڈال دی ہیں اب میں چولا کر دوں گی بند اور اس کو میں ڈھا کے رکھ دوں گی اور ساتھ میں چٹنی بھی بنا لی ہے اور سیلیڈ بھی بنا کے رکھ لی ہے بس یہی ہے اور فرائیڈ رائس کی طوری اسیپی میں کافی مرتبہ شیئر کر چکے لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلے جی ہم نے آئیل ڈال ہے اس کے بعد اس میں انڈے ڈال دی ہیں اور گاجریں ڈال دی ہیں تو شملہ میٹ سے ہے وہ اس میں ڈال جو سبزیں آپ کو پسند ہیں اچھی لگتی ہیں تو جیسے سویٹ کونز ہیں اگر آپ کے پاس آپ وہ بھی اس میں ڈال دیں مٹر ڈال دیں اچھے لگتے ہیں تو اچھے فرائیڈ رائس بنتے ہیں اور چکن بوائل کی ہوئے تو اس میں چکن ڈال دی ہے کافی زیادہ میں کھانا بنا رہی ہوں کیونکہ میں نے ان کے گھر بھی بیچوانے ہیں تو فرائیڈ رائس ویسے بھی اگر کڑھائی میں بنائے تو اور زیادہ اچھے بنتے ہیں اگر آپ لوگ پتیلے میں بنا رہے ہیں تو بڑے تھوڑا برتن میں بنائیں تو کھلا برتن ہوں تو اس میں بہت زیادہ اچھے بنتے ہیں ٹھیک ہے جی چاوال بوائل کر کے اس کو پھیلا کے رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ تھوڑا کھلے کھلے رہے ہیں تو اب ہم اس میں پھر کالی مرچیں بھی ڈال دیں آپ اس میں چاوال ڈال دیں گے اچھے طریقے سے مکس کریں گے سرکہ ڈالیں گے اور فرائیڈ رائس بن جائیں گے سبز پیاز بھی کٹ کے رکھیں وہ بھی اینڈ میں ڈالنے ہیں یہ ریسپی بھی آپ ضرور ٹرائے کریں سردیوں کا موسم ہے اچھے اچھے کھانے بنائیں اور انجوائے کریں اچھا ایمان مجھ سے بار بار میرے ساتھ آکے ٹھہتی ہے تو مجھ سے پوچھ ماما آج کیا آپ بنا رہی ہیں ماما اچھا میری ماما آپ کام کر رہی ہیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے چھوٹ چھوٹی پاتوں سے بچے بھی خوش ہوتے ہیں دیکھیں جب کوئی مہمان آتا ہے کھانا تو ہر کوئی اپنے گھر میں اچھے سے اچھا کھا لیتا ہے لیکن بات ہی ہوتی ہے ملجل کے بیٹھنا اچھا ٹائم گزارنا تو بچے بھی خوش ہوتے ہیں آپ خود بھی خوش ہوتے ہیں بہت اچھا ٹائم گزارتا ہے الحمدللہ تو جی اب کھانا بن گیا ہے تو آ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں ان کے لئے لے جاتی ہوں یہ کھانا میں نے کہ میں آپ کو بھی دکھا دوں اچھے چھوٹی کھانا کھانے کے بعد پھر کافی ٹائم گزارنے کے بعد پھر چائے تو ضرور ہی ہوتی ہے چائے کے ساتھ میٹھا بھی ہونا چاہیے کیونکہ سردی ہیں اور زہریں تھنڈی چیزیں تو اتنی نہیں کھا جاتی ہیں تو جلیبیں ہیں تو ان کو میں نے تھوڑا گرم کر لیا ہے مایکرویو میں میں تو اس کے بعد ساتھ میں بسکٹ ہے اور چائے بن رہی ہے تو ابھی ہم بیٹھ کے پییں گے چائے چائے انجائے کریں گے اچھے جی یہ سنڈے کی دن کی ویڈیو ہے تو سنڈے والے دن تو صبح ناشتہ کیا پھر کافی ٹائم گزارنے کے بعد سوپ بن ہے سوپ تو لازمی ہے بہت زیادہ ٹھنڈ ہے پشاور میں تو بلکل بادل ہی بادل ہے دھوپ تو آج نکلی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو سوپ بن رہا ہے اور پلک بھی آئی ہے پلک بھی میں نے وال کرنے کے لئے رکھ لیے آج پتہ ہے ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے ہم نے جانا تھا آج اپٹ آباد ٹھیک ہے میری سسٹر اپٹ آباد میں پڑھتی ہے ان کو ہاسٹل چھوڑنے کے لئے ہم نے جانا تھا لیکن پھر انہوں نے کال کی ہاسٹل ابھی آپ لوگ نہ آئیں آپ لوگ منڈے کا ویٹ کریں ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ اپنے حاصل کو بند کر دیں ٹھیک ہے تو بہت ساری تیاریں کر کے رکھی ہوئی تھی کچھ کھانے کے لئے بھی اس نے بنوانا تھا بھی اپنی رومیٹ وغیرہ کے لئے اپنے لئے گھر کا کھانا تو دیکھیں گھر کا کھانا ہوتا ہے تو میں نے فرائیڈ ریس بھی بنانے تھے اور ساتھ میں چکن پیس بھی بنانے تھے چاول بھی میں نے بوائل کر کے رکھ لیا لیکن ابھی پھر تیاری نہیں ہوئی پھر ہم لوگ نہیں جا رہے تو دیکھیں وہ چاول بھی بوائل کر کے رکھے ہوئے ہیں اور بس ابھی پھر اس کے میں کیا بناوں گی جو بناوں گی وہ ریسپی آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گی اور جی ویسے میں نے کہا تھا ابھی گھو بھی بنا لیں گے یہ جو پالاک ہے اس کو میں فریزر میں رکھ دوں گی اور جو گھو بھی ہے وہ شام کو بنا لیں گے تو دیکھیں آج شام کو کیا بنتا ہے تو اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو بلاک بہت بڑا ہو جائے گا اور آپ لوگ پھر کہیں بور نہ ہو جائیں تو اس وجہ سے نیکسٹ پھر میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر دوں گی ٹھیک ہے جی اب بلاکہ کرتی ہوں ان ہم لوگ بیٹھ کے سوپ انجوائے کرتے ہیں تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور کمنٹس آپ نے ضرور کرنا ہے دعویوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو نیکسٹ ریسپی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور جی پالک کو بھی گرین کر کے رکھ لیا ہے میں نے بوائل ہو گئی تھی تھنڈی ہو جائے گی پھر فریزر میں رکھتوں گی جی اللہ حافظ